ایفیکٹس اف ڈی فوریسٹیشن کون سے دو ایفیکٹس جس کا ہم نے ذکر کیا ڈی فوریسٹیشن کے زمین پر ہو سکتے ہیں one is on the environment and second is on the wildlife آج ہم ڈسکس کریں گے کس طرح سے wildlife ڈی فوریسٹیشن کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہو سکتی ہے یا اس کو کسی قسم کا تھرٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایفیکٹس اف ڈی فوریسٹیشن اون وائل لائف first thing is what is wild life how do we define wild life تمام پلانٹس جو کلٹیویٹ نہیں کیے جاتے جو خدرو یعنی خود سے اگتے ہیں وہ روڈ سائیڈ پر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جنگلات میں تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں all plants which are not cultivated جن کو آپ خود سے نہیں اگا رہے they are all wild plants جو ہر سال ہر سیزن کے ساتھ خود بخود اگھ پڑتے ہیں ہم انہیں خدرو پودے بھی کہتے ہیں کچھ خدرو پودے تمام سال موجود رہتے ہیں اور کچھ سیزنل چینجز کی وجہ سے یا کلائمیٹ کے چینج کی وجہ سے ہر سال ایک خاص سیزن میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں سو دیس پلانٹس کین بی سیزنل and they can be like perennial plants permanent plants جو راؤنڈ دیئر رہتے ہیں اور تمام سال بھر ہرے ہی رہتے ہیں وہ تمام انیملز جن کو domesticate نہیں کیا جاتا یعنی جنہیں گھر میں نہیں پالا جاتا مصلا آپ گھر میں کون سے جانور پالتے ہیں اور آپ نے پالے بھی ہوئے ہوں گے جی ہاں آپ بکریاں پالتے ہیں آپ خرگوش پالتے ہیں موریاں پال لیتے ہیں گائے بھائس ہر چیز آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ انیملز ایسے ہیں جن کو کہ ہم domesticate نہیں کر سکتے یا ہم نہیں کرنا چاہتے اور جنہیں کرنا بھی نہیں چاہیے جو wild environment میں یعنی کھلی environment میں رہنے کے لیے ہوتے ہیں ہم انہیں wild animals کا نام دیتے ہیں wild جگہ پر رہنے والی تمام چیزیں بھلے وہ پودے ہوں یا جانور ان کو wild animals یا wild plants کہا جاتا ہے جب آپ جنگلات کو بڑے پیمانے پر مختلف مقاصد کے لیے کارتے رہیں گے تو پھر کس طرح سے natural habitat یعنی جو قدرتی ایک ماحول ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی ہاں بلکل ہم کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے habitat of these plants and animals which are wild plants and animals وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ تباہ ہو جاتا ہے wild there is disturbance in the natural balance natural balance کیا ہے جب ہم درختوں کی ایک خاص مقدار یا درختوں کا ایک خاص پھیلاؤ کسی بھی جگہ پر کارتنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس environment کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم درختوں کو کارتے چلے جائیں گے تو ہماری environment میں کاربن ڈائیکسائٹ کی مقدار بڑھتی چلے جائے گی ہمارے لیے بارشیں کم ہوں گی ہماری زمین ختم ہوتی چلے جائے گی so while this natural balance is being disturbed جب یہ خراب ہو جاتا ہے یا جب یہ توازن نہیں رہتا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ natural ecosystem ecosystem کیا ہے یہ بھی آپ recall کر سکتے ہیں ecosystem میں کون سے دو بڑے component ہوتے ہیں جی ہاں we say it's a biotic component and a biotic component اور biotic اور a biotic سے ہمارا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے یعنی اس natural اور بڑے ecosystem میں جاندار اور غیر جاندار components یا counter parts they live in a balance جاندار بھلے آپ کو نظر آنے والے ہوں یا زمین میں رہنے والے ہوں جنہیں ہم microbes بھی کہتے ہیں ہمیں سب کی ضرورت پڑتی ہے بلکل اسی طرح سے جانداروں کو اپنے غیر جاندار محول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بھلا کیوں ہوتی ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کس طرح سے آپ کے پودے آپ کے لئے خوراک پیدا کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ کے جانور ان پودوں پر زندہ رہتے ہیں اور آپ خود کس طرح سے پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور بعض جانوروں کا گوشت بھی آپ کھاتے ہیں so it's a huge ecosystem so when one part of the natural habitat is being cut یعنی جب ترخت cut دیے جائیں گے تو پھر ایک natural balance خراب ہوگا اور اس کی وجہ سے ایک بڑا natural ecosystem اس میں مختلف تبدیلیاں آ جائیں گی یا یہ disturbance کا شکار ہو جائے گا یا انتشار کا شکار ہو جائے گا when there is disbalance یا unbalance جب create ہو جاتا ہے تو پھر wild life کو اپنا habitat نہیں ملتا جس کے نتیجے میں wild life ختم ہوتی چلی جاتی ہے اگر آپ کہیں سے پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ گلدار یا اس چیتے کا نمبر ہماری گلیات میں اور ان فورس میں وقت کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے one issue is extinction یعنی یہ ختم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا محول ختم ہو رہا ہے ان کے بچوں کو proper protection نہیں ملتی یہ مثل the threat کا شکار ہوتے ہیں اور جب یہ threat کا شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ انسانوں پر بھی حملے کرنے سے باز نہیں رہتے اس وجہ سے دونوں طرف threat ہے ایک طرف تو ہم اپنی وائل لائف کو ختم کر رہے ہیں دوسری طرف انسانی جان کے لئے بھی خطرات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم تھوڑا سا سوچیں اور سوال کو سمجھ کے جواب دینے کی کوشش کریں تو آپ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں total percentage کیا ہے اس area کی یا اس رقبہ کی جو covered ہے forest کے ساتھ اس ایسے ویری سیمپل question what percentage of پاکستان area is covered with forest آپ اس سوال کا جواب نہایت یا آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنی کلاس کلاس شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ایک poster پر لکھ کر یا ایک piece of paper پر لکھ کر اپنے کلاس میں اپنے soft board پر لگا سکتے ہیں یا آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا percentage area ملا ہے کتابوں سے یا کتاب کو پڑھنے سے یا کسی سے پوچھنے سے کہ کتنی percentage پاکستان کے total رقبے کی covered ہے forest سے اور یہ جنرلی کتنی ہونی چاہیے سو دیر آر ٹو questions what percentage of پاکستان is covered with forest and the second is کتنی ہونی چاہیے اگر پاکستان کے رقبے کا کوئی ملک ہے تو اس میں کتنا cover forest کا ہونا چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں کسی سے پوچھ سکتے ہیں اپنی teacher کے ساتھ discuss کر سکتے ہیں اور جی ہاں آپ اپنی textbook بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا جواب بہ آسانی معلوم